نے کر لی اچھے سے موڈل سیٹ کی تیاری وہ پڑھ جائے گا بیہار بورڈ کے اگزام پہ بھاری جی ہوں دوستہ ہی بار آپ کو بیہار بورڈ کے اگزام پہ بھاری پڑھ جانا ہے اس کو اگر موڈل سیٹ کا پورا گا پورا پڑھ لیتے ہیں تو بیہار بورڈ میں سو میں سو نمبر آپ کا سکتا ہے یہی سے پوچھے گا موڈل سیٹ یعنی بیہار بورڈ میں پوچھے جانے والا کوشن تو آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ دوسرا سیٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو چلی پہلا سو ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال کہہ رہا ہے اپوون سبد میں اپسرگ بتائیے تو اپوون سبد میں اپسرگ جو ج zombies ہو جائے گا تو ایک کا اے ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کہہ رہا ہے شہست رتیاک کے بعد اشوک نے کون سا دھرم اپنایا تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اشوک نے بہت دھرم اپنایا تو دو کا ڈ ہو جائے گا آپ کا تیشرا سوال آپ کا کہہ رہا ہے جب کبھی سوارگ کو کہاں اتارنے کی بات کہتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کبھی جو ہوتا ہے سورگ کو زمین پر اتارنے کی بات کرتا ہے کہ اگر کہیں ہیں سورگ تو اتارلا زمین پر پھٹا پھٹا آپ لوگ کومنٹ ہوئی بتاتے جائے گا چلیے چوتھا سوال ہم کرتے ہیں تو جندگی کی کھالی اسطحان میں یقین کر تو جندگی کی جیت پر یقین کر تو چار کا سی ہو جائے گا آپ کا کلیر ہے پانچ کہہ رہا ہے رمضان کے کتنے روجوں کے بعد آج عید آتی ہے تو رمضان کے کتنے روجوں کے بعد تو سی ہو جائے گا تیس روجوں کے بعد رمضان کے عید آتی ہے تو پانچ کہہ آپ کا سی ہو جائے گا چھے کہہ رہا ہے چھمٹا دیکھ کر امینہ کے من میں کیسا بھاؤ آیا تو امینہ کے من میں کیسا بھاؤ آیا تو یہ سوال کا جواب ہو جائے گا سی اس نے کے اترکت ہن سے من گدگد ہو گیا یعنی پریم سے اس کا من گدگد ہو گیا سوال نمبر آٹھ کہہ رہا ہے ساتھ کہہ رہا ہے پروتوں کو کاٹ کر سرکے بنا دیتے ہیں وہے سیکرومر بھوئی میں ندیا بہا دیتے ہیں وہے اوپڑی دوہا کے رچناکار کون ہے تو پروتوں کو کاٹ کر سرکے بنا دیتے ہیں اس کے ہری اود ہے کون ہے ہری اود ہے ساتھ کا بیجگ آٹھ کہا رہا ہے بالگوین بھگت کا بیٹا کیسا تھا تو بالگوین بھگت کا بیٹا جو تھا وہ سوست تھا کیسا تھا آٹھ کا بھی ہو جائے گا آپ کا سوست تھا اگلا سوال نمبر نو کہہ رہا پرلیا روٹ سے ہنرو کی دوری کیا تھی پرلیا روٹ سے ہنرو کی دوری تیرہو مل تھی نوکہ بی ہو جائے گا دس ہنرو کا جھرنا کی اونچائی کتنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہنرو کے جھرنے کی اونچائی دو سو تینٹالیس فٹ ہے تو دрузکہ بی ہو جائے گا قی الرنمال سے حوال کر رہا ہے شد درسن کا سندی ویچید کیا ہوگا تو شد درسن کا سندی ویچید شد جوڈ درسن سی ہو جائے گا مہا پروش کون سا سماس ہے مہا پروش جو ہے وہ عوی بھاو سماس ہے تیرہو کہہ رہا ہے تو تالب شو مردنسو دنسو ہو کو کیا کہتے ہیں تو تالب شو مردنسو دنسو کو ہم اشم بینجن کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اشم بینجن تیرہو کا آپ کا بھی ہو جائے گا اگلی سوال چودہو کہہ رہا ہے پشیم کون سی سنگیاں ہیں تو آپ پڑھیں گے تو یاد ہوگا پرشوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھوچھو چار بھید ہوتے utilization کے موقع تو چار بھید ہوتے ہیں سترہ کا اسی ہو جائے گا اٹھارا کہہ رہا ہے نیتا شبد کا استیرلنگ کیا ہوگا تو نیتا کا استیرلنگ نیتری ہو جائے گا نیتا کا استیرلنگ نیتری ہو جائے گا انیس نمبر سوال کہہ رہا ہے پھولے نہ سامانہамہ کمہاب grow کا ارس ارت کیا ہے تو پھولے نہ سامانہ کا مطلب ہو جائے گا بہت پرسن ہونا کوئی ویکتی بہت خوس ہوتا ہے تو پھولے نہ سماتا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا بہت پرسن ہونا انیس کا سی بیس کہہ رہا ہے مہیش کا سندھی ویچھید کیا ہوگا مہیش کا سندھی ویچھید تو مہیش کا سندھی ویچھید ہو جائے گا مہا جور ایش مہیش سی ہو جائے گا بیس کا کیا ہو جائے گا بیس کا سی ہو جائے گا مہا جور ایش مہیش ہو جائے گا ایکیس کہہ رہا ہے وناش شبد میں اپسرگ بتائیے تو وی ناش سبد میں اپسرگ آپ کا ہو جائے گا بی وی ہو جائے گا بی میں جو وی ہے وی جور ناش وی ناش ہو جائے گا بائیس کہہ رہا ہے موسین کے پاس کتنے پیسے تھے عیدگاہ چیپٹر سے لیا گیا ہے تو موسین کے پاس کتنے پیسے تھے موسین کے پاس کل پندرہ پیسے ہوتا ہے تو بائیس کا بی ہو جائے گا موسین کے پاس پندرہ پیسے تھے اگلا سوال تیس بالگوین بھاگت کسے صاحب مانتے تھے تو بالگوین بھاگت جو تھے وہ کبیر کو صاحب مانتے تھے اس کا سی ہو جائے گا 24 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ راجہ دھرم پالنے تو 24 کا دی ہو جائے گا اگلا پچیس نمبر جینب کھانم کہاں کی رہنے والی تھی ریسنٹلی یہ چپٹر جو ہوئی حوصلے کی اران سے پوچھا جاتا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جینب کھانم جو تھی وہ متھورہ گھاتربہ کی رہنے والی کہاں کی تھی متھورہ کی رہنے والی 25 کا ایئے ہو جائے گا 24 قدم بری ہوگا کیا بننا چاہتی تھی تو 26 کا آپ کا بی ہو جائے گا قدم بری ہوگا کیا بننا چاہتی کہاں ڈوکٹر بننا چاہتی تھی 27 کہہ رہا ہے جینب آتم رکشارت لڑکیوں کو کس کا پرسکچن دے رہی تھی تو 27 کا آپ کا سی ہو جائے گا کراٹے کا پرسکچن دے رہی تھی کسی چیز کا کراٹے کا پرسیکشن 28 کہہ رہا ہے 1952 اس وکے عام چناؤں میں کھالے اسطان سے کرپوری تھاکر ویجے ہوئے تھے کہاں سے 28 کا تو ابھی ریسنٹلی میں نے 28 کا چپٹر بھی دیا ہے 28 کا کیا ہو جائے گا سمستی پور کے تاجپور ویدھان سوا سے جنہیں کرپوری تھاکر کہاں سے جیتے تھے سمستی پور کے تاجپور ویدھان سوا سے ان کی جیت ہوئی تھی 1952 کے پرثم عام چناؤں میں اگلا سوال نمبر ہے 29 پہلی بار کرپوری تھاکر کب گرفتار کیے گئے تھے تو پہلی بار کرپوری تھاکر کو گرفتار 23 اکٹوبر 1943 کب کیا گیا تھا 23 اکٹوبر 1943 کو کرپوری تھاکر کو پہلی بار گرفتار کیا اگلا سوال نمبر تیس ہے کرپوری تھاکر کتنی بار بیہار کے اپمکھ منتری بنے یعنی سوال نمبر تیس تو اپمکھ منتری جو بنے تھے وہ دو بار اپمکھ منتری بنے تھے آپ کو یاد ہوگا 31 نمبر سوال کہہ رہا ہے جھانسی کی رانی کی لڑائی لڑی جھانسی کی رانی نے لڑائی لڑی تھی کس سے لڑی تھی انگڑیجوں سے گوڑوں سے تو یہ دی ہو جائے گا 31 کا جھانسی کی رانی 32 کہہ رہا ہے بودھے بھارت میں آئے پھر سے نئی جوانی تھی اپرک پنگتی میں بھارت کو بودھا کیوں کہا گیا ہے تو آپ کا 32 کا ہو جائے گا سی کی بھارت کا اتحاس پڑاچین ہے پڑھانا ہے اسی لئے بھارت کو بودھا کہا گیا ہے 32 کا کیا ہو جائے گا اب کا سی ہو جائے گا اگلہ ہو جائے گا 33 لیکھک بیٹھا بنارسی کی کیا اچھا ہوتی ہے بیٹھا بنارسی کی اچھا کیا ہوتی ہے تو اے ہو جائے گا بیمار پڑھنے کی اچھا ہوتی ہے 33 کا اے 34 کہنا نرتم داز کیا تھے نرتم داز جو تھے وہ قوی تھے 34 کا اے 35 کہہ رہا ہے سودامہ کے پیر کیسے دھل گئے سودامہ کے پیر جو تھے وہ کرسن بھگوان کے آنسو سے دھول گئے تھے پیتیس کا سی ہو جائے گا پیتیس کا سی سو کا اچارن اسثان کیا ہوگا تو اچارن اسثان میں نے پڑھایا بول کے دیکھو سو بولوگے تو سو کا اچارن اسثان جو ہوتا ہے وہ دنت ہو جائے گا سو کا اچارن اسثان یہ دنت ہو جائے گا سہتیس کا رہا ہے ایسے یوگک شب جو سادھارن ارث چھوڑ کر وشیش ارث گرہن کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں یعنی ایسے یوگک شب جو سادھارن ارث چھوڑ کر وشیش ارث گرہن کرتا ہے تو اسے ہم یوگ روڈ کہتے ہیں نمین میں سے کون سا شب دو ویکتی واشک سنگیاں ہے تو آپ کا نمین میں ویکتی واشک سنگیاں جو ہے وہ آپ کا گنگا ہو جائے گا ویکتی واشک خاص ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے میں رام کا بھائی ہوں واقعے میں سرونام کیا ہے میں رام کا بھائی ہوں واقعے میں سرونام کیا ہے تو انچالیس کا آپ کا اے ہو جائے گا سرونام جو ہے وہ میں خود ایک سرونام ہے چالیس کہہ رہا ہے کارک کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کارک کے آٹھ بھید ہوتے ہیں کارک کے کتنے بھید ہیں کارک کے آٹھ بھید ہوتے ہیں اکتالیس کہہ رہا ہے ریشی شبد کا وشیشن کیا ہوگا تو ریشی کا وشیشن جب وہ اکتالیس کا اے ہو جائے گا آرش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آرش اگلا بیالیس کہہ رہا میں پڑھا رہا ہوں کس کال کا ادھارن ہے میں پڑھا رہا ہوں کس کال کا ادھارن ہے تو دھیان سے سنے یہ جو ابو کا ورطمان کال ہے رہا ہے رہے ہیں میں پڑھا رہا ہوں تینتالیس کہہ رہا پیپل سرسک قویتہ کا کیندر میں کیا ہے پیپل سرسک قویتہ کی کیندر میں جو ہے وہ کہا گیا ہے پراچین پیپل ویڈکچ کی بات کہی گئی چوالیس کہہ رہا ہے کبھی کے انمسار پیپل کے پتے کا آکار کیا ہے تو پیپل کا پتہ کا آکار جو ہے وہ گول گول بتائے گا کیسا گول ہے دین بندو نیرالہ کی نیوکتی سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی پہتہالیس نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ دین بندو نیرالہ کی نیوکتی سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی تو دین بندو نیرالہ کی نیوکتی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے رام کرسن میسن سیوہ میں کیا تھا کہاں رام کرسن مسن سی ون میں پینتالیس کا ڈی ہو جائے گا چھالیس کہہ رہا ہے چھالیس کہہ رہا ہے جو رحیم دن ہی لکھیں دن بندو سوم ہوئے کس لیکھک پر سٹک بیٹھتی ہے تو یہ جو ہے آپ کا سوریہ کان تریپاٹھی نیرالا کے اوپر لکھا گیا چھالیس کبھی ہو جائے گا سہتالیس کہہ رہا ہے کن کا آدھیکان افکاس کال دینوں کی دنیا میں بیٹھتا تھا کن کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیرالا جی کا جسے دین بندو نیرالا کہا گیا سہتالیس کا اے ہو جائے گا اٹھالیس نمبر کہہ رہا ہے کسارہ کیا لینے بجار کیا تھا آپ کا کہ کسارہ کیا لینے بجار جاتا ہے اٹھالیس نمبر سوال تو چائے پتے اور شکر لینے جاتا ہے اٹھالیس کا بھی ہو جائے گا چائے پتے اور شکر لینے جاتا ہے جو چپٹر میں پڑا دیا میں نے انچاس کہہ رہا ہے کھیما صرف سک کہانی کے کہندر میں ہے تو یہ بالمزدوری کے یہ آپ کا سی ہو جائے گا بالمزدوری کے کہندر میں پچاس کہہ رہا ہے کھیما مالک کسارہ سے کس چیز کی مانگ کرتا ہے تو کھیما اپنے مالک کسارہ سے چپل کی مانگ کرتا ہے پچاس کا ڈی ہو جائے گا چپل کی مانگ کرتا ہے ابرک اور کوئلہ کھادانوں کا ورنن کس پارٹ میں کیا گیا ہے یعنی ابرک اور کوئلہ شبدوں کا پڑیو کس پارٹ میں کیا گیا ہے تو وہ ہے ہنرو کا جل پرپات میں کی کوئلہ عبرک کا اپیو کیا گیا باون کے راشو کشا سرتیاغ سرسک ایک آنکی میں ایک آنکی میں کس کے مہتفر پر پرکاش ڈالا گیا ہے تو اس میں آپ کا ہو جاگا اہنسہ کے مہتفر کی لڑائی جھگڑا نو کرنے کا اہنسہ کہتا ہے تیرپن کہہ رہا ہے خوشبورست ہیں ہاتھ سرسک قویتہ میں سر میں کیسی پریستیتیوں میں رہ رہے ہیں تو یہ کیسی پریستیتی میں رہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں گنڈگی کے بیچ رہ رہے ہیں کس کے بیچ رہ رہے ہیں یہ گنڈگی کے بیچ رہ رہے ہیں تیرپن کا سی ہو جائے گا آپ کا کلیر ہے اگلا چوون نوار سوال اگلا چوون نوار سوال وکرم شیلہ ویس ویدیالہ کس کے کال میں سکھا کے اندر بنا یعنی وکرم شیلہ ویس ویدیالہ جب سکھا کے اندر کس کے کال میں منا تو بودھ کے کال میں بھی ہو جائے گا چوان کا بھی ہو جائے گا بودھ کے کال میں پھر کہہ رہا ہے آدان کا ویلوم کیا ہو جائے گا تو آدان کا ویلوم آپ کا پردان ہو جائے گا بھی ہو جائے گا پچپن کا چھپن کا پورسکار کا ویلوم شبد کیا ہوگا پورسکار یعنی انعام دینا تو اس کا کیا ہو جائے گا پورسکار کا تیرسکار ہو جائے گا یعنی بیجت کرنا تو اس کا اے ہو جائے گا سنتاون کہہ رہا ہے آگم کا ویلوم کیا ہوگا آگم کا ویلوم آپ کا ہو جائے گا سگم بی سنتاون کا بی آگم کا سگم پورا کا پورا آپ ملاتے ہیں یعنی آپ کا سو میں سو صحیح جاتا ہے تو یعنی بورڈ میں آپ صحیح بنا لیں گے چلی اگل نمبر دیکھتے ہیں آشا شبد کا ویلوم کیا ہوگا تو آشا کا آپ سمجھتے ہیں نراشا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا 59 کہہ رہا ہے نمد شبدوں میں کون سا شبد شد ہے 59 کا تو شد شبد آپ کا جو عوشد ہی یہ جو ہے علاج جس کو عوشد دوا کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا شد ہے 60 کہہ رہا ہے آپ کا کہ نمد شبدوں میں کون سا شبد شد ہے تو اس میں شیب یہ لکھا ہوا ہے 60 جو کہہ رہا ہے آپ کا شیب جو ہے وہ یہ آپ کا شد ہے نمد شبدوں میں کون سا شبد شد نے شد یعنی گرہ تھا تو یہ سب صحیح ہے شیب جو ہوتا ہے وہ بہت دیا ہوا تو یہ آپ کا شد ہے 61 نمد شد واقعوں میں کون سا واقع شد ہے اس میں واقع پوچھ رہا ہے واقع آپ کا جو ہے وہ کون سا واقع شد ہے تو آپ کا واقع جو رام نے روٹی کھائی ایک سٹھ کا سی ہو جائے گا یہ شد واقع ہے اگلہ کہہ رہا ہے نمڈ واقعوں میں کونسا واقع اشد ہے پھر واقع اشد پوچھ رہا کہ ایسا کونسا واقع جو اشد ہے تو آپ کا یہ میں نے گروہ جی کا درشن کیا یہ واقع کے گلت ہے اگلہ کہہ رہا ہے تیرسٹھ نمبر سوال کہ اندریوں کو جیتنے والے کے لئے ایک شبد تیرسٹھ اندریوں کو جیتنے والے کو تو ہم اندریوں کو جتنے والوں کو جتے اندر کہتے ہیں تو 63 کا آپ کا سی ہو جائے گا جتے اندر 64 کہہ رہا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو اس کے لئے ایک شبد تو جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو اس کے لئے ایک شبد ہوتا ہے ابھوت پورو جو پہلے کبھی نہ ہوا بھی ہو جائے گا 65 کہہ رہا ہے چاروں اور جنگل اور پہار کے بیچ میں پرکرتی کی لیلا آستھل ہو رہی ہے کس شپٹر میں بتایا ہے تو ہنرو کے جل پرپات میں کہا گیا 65 کا آپ کا کیا ہو جائے گا اے ہنرو کا جل پرپات 66 کہہ رہا ہے ریتیکال کے پرسی دھکوی کا نام بت ہے ریتیکال کے پرسی دھکوی کون ہے تو یہ آپ کے بھیاری ہیں جو ریتیکال کے پرسی دھکو ہیں 66 کا اے ہو جائے گا بھیاری کے انسار منوس سے کس کے بینہ بڑا نہیں بنتا منوس سے جو ہوتا وہ گن کے بینہ گن کے بینہ کو بھی ایک ہفتی بڑا نہیں ہو سکتا تو 66 کا سی ہو جائے گا 68 � capability کہہ رہا ہے دیر کے ساس نہ لے ہوں دکھ سکھ سائیں ہی نہ بھول کس قویتہ کی پنگتی سے ہے یعنی 68 کا کس قویتہ سے لیا گیا ہے تو یہ آپ کا بیہاری کے دو ہی سے لیا گیا ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں 68 کا اے ہو جائے گا 69 کہہ رہا ہے فنیسور ناتھ رینو کی کہانی ہے فنیسور ناتھ رینو نے کون سی کہانی لکھی ہے تو فنیسور ناتھ رینو کی لکھی ہوئی کہانی جو ہے آپ کا وہ ٹھے ٹھےس ہے کیا ہے آپ کا ٹھےس ہے جو فنیسور ناتھ رینو نے لکھا 69 کا سی ہو جائے گا 70 کہہ رہا ہے ٹھےس سیرسک کہانی میں کون دورتے ہوئے پلیٹ فارم پر آیا تو دورتے ہوئے پلیٹ فارم پر آپ کو یاد ہوگا چپٹر پر ہوگا سیرچان آتا ہے دورتے ہوئے پلیٹ فارم پر مانو دیدی کے لیے خود کو برائی سے بچا کر نیک رہا پر چلنے کی دعا کس قویتہ میں مانگی گئی ہے تو 71 کا آپ کو پتا ہونا چاہیے چلیے اس کا میں نہیں بتاؤں گا اس کا کومنٹ میں آپ بتانا یہ بہت ایزی ہے خود کو برائی سے بچا کر نیک رہا پر چلنے کی مانگ کس قویتہ میں کی گئی ہے تو اس کا آپ لوگ کومنٹ سیکشنوں بتائیے میں اگلا 72 نمبر کہہ رہا ہے آپ کا 72 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ استیریہ بھی نیحتو پروار نہیں کرے گی یہ پنگتی کس پارٹ سے لی گئی ہے کس چپٹر سے لیا گیا ہے تو اے اشوک کے ششتر تیاغ سے لیا گیا ہے جو کہ پدما کہتی ہے کہ استیریہ بھی نیحتو پروار نہیں کرتی ہے 73 پدما کون تھی تو پدما کلنگ مہاراج کی بیٹی تھی کیا ہے کلنگ مہاراج کی بیٹی 73 کا اے ہو جائے گا 74 نمبر سوال کہہ رہا ہے آپ کا اشوک کا ششتر تیاغ ایک کانگ کی کس کی رچنا ہے تو اشوک کا ششتر تیاغ جو لکھا ہے وہ دی ونسی دھرسی روازتب نے لکھا ہے 74 کا آپ کا دی ہو جائے گا 75 کہہ رہا ہے دنکر کس رچناکار کے نام سے جرا ہوا ہے تو اس کا 75 کا آپ گیس کرو چلو میں بتاتا ہوں بی ہوگا رام دھاری سی دنکر یاد آگے آپ کو رام دھاری سی دنکر دنکر کے نام کے ساتھ جرا ہوا ہے نینڈا ہے ارشا کی ماں کا نام نینڈا جو ہے وہ ارشا کی ماں کا نام تو 76 کا آپ کا سوری 76 کا جو ہے نا ارشا کی بڑی بیٹی کا نام نینڈا ہے یہ سی ہو جائے گا آپ کا یاد رگنا 76 کا سی ہوگا ارشا کی بڑی بیٹی کا نام جو ہے وہ نینڈا ہے 77 کہہ رہا ہے رام دھاری سی دنکر کا جنم ہوا رام دھاری سی دنکر کا جنم کہا ہوا تھا تو بیہار میں ہی ان کا جنم ہوا تھا رام دھاری سی دنکر کا 77 کا سی ہو جائے گا 78 کہہ رہا ہے بھاکتی کال کے کبھی کون ہے تو بھاکتی کال کے کبھی کبیر داس ہے جو بھاکتی دھارہ کے کبھی کبھیر داس ہوگا 78 کا D ہو جائے گا اگلا 79 سوال کیا رہا آپ کا کبیر نے کاغد کی لیکھی کی جگہ کس کی پرتیسٹھا کی ہے تو 79 کا آپ کب بھی ہو جائے گا آنکھان دیکھی آنکھ کی دیکھی کی پرتیسٹھا کی ہے 79 کا آپ کا ہو جائے گا B 801 ابھی کرم شیلا اتکر سکھا کا کیندر کب بن گیا تھا کس date میں کب بن گیا تھا کس کے سمائے میں تو اس کا آپ کا ہو جائے گا 10 وی 11 شدی 80 کا اے ہو جائے گا 10 وی 11 شد عبدی میں 81 کا کہہ رہا ہے کہ وکرم شیلا سہیتھے کی کون سی ویدھا ہے تو وکرم شیلا جو ہے وہ آپ کا سہیت وکرم شیلا سہیتھے کی ویدھا جو وہ نیبند ہے وکرم شیلا کیا ہے ایک آپ کا نیبند ہو جاتا ہے 8 وی ککشہ میں پڑتی تھی یہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا یہ 8 وی ککشہ میں کون پڑتی تھی یہ آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے جو easy ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کلاس میں regular ہے کی نہیں کس سہیلی کی شادی بچپن میں ہی کرا دی گئی تھی سنجو کی سہیلی کا نام تھا تو اس کا نام کیا تھا نیلو جو ہوتی ہے وہ نیلو کی شادی بچپن میں ہو جاتی ہے تو 83 کا D ہو جائے گا 84 کا رہا ہے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تب کون چھیکا تھا آپ کو پتا ہے یہ چیپٹر کہاں سے لیا گیا ہے یہ دیدی کی ڈائری سے لیا گیا ہے اور چھیکتا کو رکشہ والا چھیک کرتا ہے تو 84 کا B ہو جائے گا 85 کہہ رہا ہے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے لوکوکتی کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے تو اس کا سی ہو جائے گا درجن لوگ بینہ دنڈ کے نہیں مانتے درجن جو ہوتا ہے وہ حرام کھورجی سے کہتے ہیں کہہ سکتے ایک شبدوں میں دیشہ شبدوں میں تو لاتوں کا بھوٹ باتوں سے نہ مانتے اس کا مطلب ہوتا ہے سی ہو جائے گا درجن لوگ دنڈ کے بینہ نہیں مانتے اگلا ہے آپ کا 86 موں کی کھانا محابرے کا ارث پراجیت ہونا ہار جانا ٹھیک ہے موں کی کھانا ہار جانا 87 کہہ رہا ہے گھر کی مرگی ڈال برابر محابرے کا ارث کیا ہوگا تو اپنے آدمی کو کم محتف دینا 87 کا سی ہو جائے گا کے لیے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال 88 کہہ رہا ہے تپوون کا سندھی ویچھید بتائیے تپوون کا سندھی ویچھید تو آپ کا تپوہ جو روون یعنی او کی ماترہ جس میں ہوتا ہے تو ایسا او لگتا ہے رمیش کا سندھی ویچھید تو رمیش کا سندھی ویچھید رماجور ایش ہو جائے گا رمائیش ہے نا رماجور ایش ہو جائے گا رمیش ہو جائے گا 90 کہہ رہا ہے سندھی کے کتنے بھید ہیں 99 سوال کہہ رہا ہے سندھی کے تو سندھی کے تین بھید تکتنے سندھی کے تین بھید ہیں 91 کہہ رہا ہے آجنم کونسا سماس ہے تو 91 کا آپ کا سی ہوگا عوی بھاو سماس ہے آجنم جو ہے وہ آپ کا عوی بھاو سماس ہے 92 کہہ رہا ہے تری نیتر کونسا سماس جائے تو ہے کہ ایکنیز میں گنتی اگیا وہ دیوگی ہو جاگا تو 92 کا یہ ہو جاگا 93 کہہ رہا ہے رادہ کرشن کونسا سماس ہے رادہ اور کرشن جو ہے وہ کونسا سماس ہے تو جسمیں دو جوڑا آ جائے دو سنگیاں آ جائے اس کو دوند کہتے ہیں کیا بولتے ہیں دو اند کہتے ہیں جس میں دو ہو جیسے جوتا چپلی سے دو اند کہہ لاتا ہے تو رادہ کرشن�ụ آپ کا دو اند ہو گیا نائنٹی فور کہہ رہا ہے انومان میں کون سا اپسرگ لگے کون سا اپسرگ ہے تا انومان میں اپسرگ جو ہے وہ انو ہو گیا اپسرگ یعنی پہلے آئے ہوئے شبدوں کو اپسرگ کہتا ہے تا انومان میں آپ کا اپسرگ انو ہو جاؤ گا نائنٹی فور کا اے ہو جاؤ گا اگلا سوال ہے آپ کا 95 نمبر سوال آپ کا کہہ رہا ہے پرتی کول میں کون سا اپسرگ پریگت ہے پرتی کول میں کون سا اپسرگ ہے تو پرتی جو ہوگیا وہ آپ کا اپسرگ ہوگیا پہلے والے کو اپسرگ کہتے ہیں 96 کہہ رہا ہاں ماک میں پرتے ہیں بتائیے ماک تو آپ دیکھو ہر سی ایکی مطرہ سے ماک سماب تو ہوتا ہے ہر سی ایکی مطرہ سے تو ماک میں ایک ہوگا لیکن ہر سی ایک ہی ماترہ سے ہوگا درگی ہی والا نہیں ہوگا کیونکہ ہر سی کی ماترہ سے سو ہر سی گارسی ہے یہ دھیان رکھنا آپ کو تو 96 کا آپ کا ہو جائے گا ماسک میں ایک ہوگا وہ بھی ہر سی ایک ہی ماترہ سے 97 کہہ رہا ہے کپڑا کا پڑی آئے واشی شبد نہیں ہے یاد رکھنا دھیان سے نہیں ہے پوچھ رہا ہے کپڑا کا پڑی آئے واشی شبد تو وستر بھی ہوتا ہے چیر بھی ہوتا ہے پٹ بھی ہوتا ہے ہے اس کا آنسر 97 کا دی ہو جائے گا دے جو ہوتا ہے وہ کپڑا کا پڑی آؤچی شبد نہیں ہے تو رائٹ آنسر دی ہو جائے گا 98 کہہ رہا ہے آگ کا پڑی آؤچی شبد نہیں ہوگا تو آگ کا پڑی آؤچی شبد کونسا نہیں ہوگا تو انیل نہیں ہوگا اگنی بھی ہوتا ہے انل بھی ہوتا ہے جوالہ بھی ہوتا ہے انیل کے معنی ہوا ہو جاتا ہے تو انیل نہیں ہوگا انیل کا آگ نہیں ہوگا یہ 99 کہہ رہا ہے کہ آنکھ کا پڑھائے واشی شبد کیا ہو جائے گا تو آنکھ کا نین ہو جاتا ہے آنکھ کا پڑھائے واشی شبد کیا ہوتا ہے نین تو آپ کا آنکھ کا پڑھائے واشی شبد 99 کا نین ہو جائے گا اس کے بعد اگلا آپ کا ہو جاتا ہے 100 سنچوری مانہید یا ہم نے دھو دھو کا اچارن اسطان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کومنٹ شکشن میں بتانا ہے تاکہ دیکھتے ہیں کتنے بچے ویڈیو دیکھے ہیں اور جو بھی بچے دیکھ رہے ہیں کومنٹ شکل میں اس کا آنسر ضرور دے تاکہ ہمیں لگے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے میں نے آپ کو کچھ سیکھایا تو دھو کا اچھارونا ستھان کیا ہوگا آپ کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں چار اپشن آپ کے سامنے ہیں چار اپشن میں جتنے بچے صحیح بتائیں گے میں اگلے ویڈیو میں ان سب کا نام لینے والا ہوں گارنٹی سارے اگلہ ویڈیو بنے گا جو اپجیکٹیو کلاس دوں گا اس میں آپ سب کا نام لوں گا جو جو صحیح جواب دیں گے تو چلیے آپ کا کلاس سہی پر ختم ہوتا ہے آپ نے پورا پورا ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیلائیگن دبا لیں گے تاکہ ہر دن کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور ایک کم آپ اور آپ کو کرنا ہے میرے لئے ویڈیو کو اپنے ٹوٹل گروپ میں شیئر کر دینا ہے تاکہ آپ کے دوستوں کا ہر روز میں کہتا ہوں آپ شیئر نہیں کرتے ہو آج پکا آپ شیئر کر دو آپ کو آج شیئر کرنا ہوگا شیئر کر دو اور ہر دن کا ویڈیو پورا کا پورا ضرور دے گو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ ڈیلی دو ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو دونوں ویڈیو کو آپ پورا ضرور دکھا کے لئے چلی ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک کے لئے جہن وندی ماترہ